ائر فورس کے ساتھ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی جو ہے ان کے ساتھ سو ای تنگ کوارڈینیٹیڈ ایفرڈ تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو دس منٹ کے اندر ریلیف آ جائے مگر جیسے ٹرین ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کچھ ٹائم تو لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دو تین گھنٹے کے اندر ساری ایجنسیز موبیلائز ہو گئیں اور اب بات عالمی یوم آبادی کی آبادی میں تیزی سے ہو رہا اضافہ آج دنیا بھر کے لیے تشویش کا سبب بن چکا ہے بڑتی آبادی پر قابو پانے کے مقصد سے ہی گیاران جولائی کو عالمی سطح پر یوم آبادی منع جاتا ہے اس مناصبت سے بڑتی آبادی کے اثرات اور اس پر قابو پانے کی تجاویز پر غور خوص کیا گیا چھوٹا پریوار سمپون وکاس بیٹا بیٹی ایک سمان اس انوان کے تحت دلی میں یوم آبادی کے موقع پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر دلی کی وزیرالہ محترمہ شیلہ دکشت نے بڑتی آبادی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسے قابو میں کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کی جا رہی کوششوں سے بھی روشن آس کر آیا انہوں نے پروگرام میں شریک سماجی اور علمی شخصیات کے ساتھ ساتھ آم لوگوں سے بھی آبادی پر کنٹرول کے لیے کی جا رہی کوششوں میں تعاون دینے کی اپیل کی ہمیں اچھے سوست بچے چاہیے اور جو لنگ کے پروٹیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے کیونکہ محلہ اور پورش دونوں کی اس رشتری کو رچانے کے لیے ضرورت ہے تو یہ چنوٹیاں ہمارے سامنے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم جس طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ گارمنٹ مینسٹری گارمنٹ بینڈیا کارے کر رہی ہے اور ہر بیقتی تر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہر چومکھی طریقے سے پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بہت سرہانی ہے اور اس کا اثر جل سے جل آگا اتنا مجھے بچھوا سے آبادی کے لحاظ سے ہندوستان تقریباً ایک ارب 21 کروڑ افراد کے ساتھ چین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے دنیا کی کل آبادی میں ہندوستان کا حصہ سترہ فیصد سے زیادہ ہے ایک اندازے کے مطابق ایک منٹ میں عوستن 51 بچے پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے بڑتی آبادی ہندوستان کے لیے تشویش کا باعث ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی روٹی کپڑا مکان اور بنیادی ضروریات کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگا وہیں ماحول بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ پائے گا ہندوستان 2020 تک ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کی راہ پر گامزن ہے لیکن تیزی سے بڑھتی آبادی اس راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے اسی لیے اس پر قابو پانا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے یو این پاپولیشن فنڈ کے مطابق اس سال دنیا کی آبادی سات ارب کے ہندسے کے آس پاس پہنچ جائے گی آبادی بڑھنے کی رفتار اسی طرح سے جاری رہی تو سن 2050 تک اس کے دس ارب تک پہنچ جانے کا اندیشہ ہے اقواہ متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کی آبادی میں ایک آشاریہ ایک چار فیصد کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں اس کے باوجود اب تک ان کے خاطرخواہ نتائج برامت نہیں ہو سکے ہیں عالمی یومی آبادی کے حوالے سے ہمارے نامانکار نے معروف سماجی کارکن پرتیبہ پادے سائبہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ عالمی یومی آبادی منانے کے اگراز و مقاصد کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وشو جن سنکھیا دیوش جو کی ہمارے وشو میں جن سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کے پرتیبہ لوگوں کو جاگرک کرنا یہ تو ایک ہے اس ساتھ میں جو ہم لوگ اپنے کائکرم کے جریحے بات کرتے ہیں کہ پریوار خوشحال ہونا چاہیے تو خوشحال پریوار یعنی اتنے بچے جتنا لوگ چاہتے ہیں جب بچے چاہتے ہیں تب ان کے بچے ہو تو کیول بڑی بڑی باتیں نہیں کر کے چھوٹے پریوار کی بات کر کے خوشحال دمپرتی کی باتیں کر کے لوگوں کو پریوار نیوجن کے بارے میں بتانا اور ان کو سواستہ کندہ تک پہنچانا تاکہ وہ پریوار نیوجن کی سوائیں آرام سے لے سکے ہم جن سے بھی تریافتے کہ ہندوستان کی بڑھتی آبادی کے پیچھے اہم فجوہات بات کریں کہ بھارت کی جنسنکھیاں بڑی ہے تو جنسنکھیاں بڑی ہے لیکن ان کی در تھوڑی کم ہوئی ہے پہلے سے اور جنسنکھیاں کا بڑھنا بھارت میں یا پریوار کو بڑھانا بھارت میں اس کے ساتھ بہت سائی چیزیں جڑی ہوئی ہیں دھارمیک چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کے پریوار میں محلائے جو ہے اپنا فیصلے خود نہیں لے سکتی ہیں کہ وہ کب شاری کرے کب پہلا بچہ کرے کب دوسرے بچہ کرے اور لوگ کم پڑھے لکھے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو کی پریوار نیوجن کو بھی پربھاویت کرتی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ پریوار نیوجن پہلے سے چل رہا ہے لیکن پہلے سے اب لوگ زیادہ شاکشر ہو رہے ہیں زیادہ جاگ روک ہو رہے ہیں تو دھیرے دھیرے اس میں کمی بھی آئے گی جب میں ان سے پوچھا کہ بڑھتی آبادی کی رفتار پر کس طرح سے قابو پا جا سکتا ہے تو ان کا جواب یہ تھا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم پریوار نیوجن کے سادروں میں گنوطہ لائیں کیونکہ ایک محلہ اگر کوپرٹی لگوانے جاتی ہے اور آتی ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ٹرینڈ ہاتھوں سے نہیں لگا گنوطہ کو اگر ہم تھوڑا سا صدھار لے تو پریوار نیوجن سے لگے ہوئے جو بھرانتیاں ہیں اس کو ہم کار سکتے ہیں اور بھرانتیاں ہی مجھے لگتا ہے کہ وجہ ہے جس کے ویسے کہ لوگ پریوار نیوجن کے سادر کم اپنا رہے ہیں تو گنوطہ کو بڑھاوا دے کر اور لوگوں تک ان کے گھر گھر تک ان سادروں کو اپلپد کر آ کر ہم کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ویسنیز کے خلاف ٹیم انڈیا کو ٹیسٹ سیریز میں ملی جیت کی کیری بی آئی زمین پر یک روزہ میچوں میں ویسنیز کو مات دینے والی ٹیم انڈیا نے اسے ٹیسٹ سیریز میں بھی شکاست دے دی ہے دومینکا میں کھیلا گیا آخری ٹیسٹ میچ